لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لڑکی بالے ہو گئی تو اگر وہ نہیں کرنا چاہی تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا سمجھ رہے ہیں تو یہ تو مسئلہ واضح ہے بالکل باقی کفوف کی کیا حصیت ہے تو کفوف غیر کفوف میں نکا بھی غلط ہے جائز ہے لیکن شریعت میں پسندیدہ کام جائز کسی مجبوری سے ہوتا ہے باز دفعہ نہیں مل رہا ہوتا کفوف کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے بھمپلہ ہو چھے چیزوں میں اس کے دلائل کیا ابھی اس کا ٹائم نہیں میرے پر فورم فیس بو بھی کون سی ایدی اس سے نکال ہے کون سی ایدی ہر آدمی فنٹر ہے نا آج کل فنٹر گیری تو بہت چل رہی ہے آپ کو بتا ہے سارے مفتی بنے ہوئے ہیں تو ہمپلہ میں جو نکا ہوگا ہمپلہ میں نکا حضرت زینب کا نکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بنیہارسہ سے کیا مگر وہ نکا کامیاب نہیں ہوا اسی بینہ پر فقان مسائل اور اس پر چاروں ایمہ کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے یہ غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکا غیر خفو میں کر دے کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور جس کے ماتحت ہوتی ہے تو اس کا آپ سے درجے میں اوچھا ہونا آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج کسی ایسے کو نہیں بناوگے جو آپ سے کم تر ہو بھئیو تاکہ وہ اس کو برطری کا احساس ہونا ہے اگر آپ نے اس سے کم تر میں ایک بریگیڈیر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ہو جائے بلکل بچارے ایک لو لیول آدمی سے وہ بھی مسلمان جنت میں جائے گا لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں یہ اسلام دین فطرت ہے نا وہی بات کرے گا جو ایک فطرت کے موافق ہو جوڑا چلے گا نہیں آپس میں تو فقہاں نے چھے چیزیں بیان کی ہیں کہ ان چھے چیزوں میں آپ کو جوڑ دیکھنا پڑے گا مرد کے لیے نہیں ہے یہ مرد تو اپنے سے کم تر میں نکا کرے الٹا ہو رہا ہے معاملہ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ چھے چیزیں ہیں یا نہیں ہیں بھئی آپ کو تو اجازت دیئے کہ آپ کم تر سے کم تر سے بھی کر سکتے ہیں لڑکی کو کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو بندہ اس کے پیرلل ہونا چاہیے یا اس سے اونچا ہونا چاہیے جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت مرتبے میں مرد سے کم درجے کی ہوگی کے نہیں ہوگی پھر نکا کامیاب چلے گا کیونکہ مرد کا جب اونچا مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نا اس کا اونچا مقام تو اب اس میں چھے چیزیں ہیں اس میں ایک خاندان ہے نسب بھی دیکھا جاتا ہے اس میں کیونکہ جو کالٹیز ہیں نا وہ خاندانوں سے آتی ہیں یہ جو لوگ کہہ دے نا خاندان بندہ کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے غیر خاندان میں نہ کریں غیر خاندان میں تو بالکل کرنی چاہیے چاہیے اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے کم تر خاندان میں نہ کریں کم تر کا مطلب کیا ہوتا ہے بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں نیچ حرکتوں کی وجہ سے یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے لیکن بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حرکتوں میں کیا ہوتے ہیں بول لو نا یار مشہور ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھے اچھی فیملی نہیں ان کے تمیز والے لوگ نہیں ہیں صحیح ہے نا ان میں بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھے خاندان کرنی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی برا ہے لیکن بعض خاندانوں کی ایسی ہوتی ہیں بندے کے پتہ چلا ہے بندہ خاندانی نہیں تو اس میں خاندان دیکھنا ہے دوسرا اس کا پیشہ دیکھنا ہے لڑکی بہت اونچے خاندان یعنی پیشے والی کی بیٹی ہے مثال کے طور پر بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے تو آپ اس کی شادی بلکل کسی لولے وال آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ جوڑ کا رشتہ نہیں چلے گی سمجھ رہے ہو اسی طرح بہت ذہین لڑکی اس کی شادی کسی مخنچو سے کر رہے ہیں اب وہ عورت کہے گی میں اپنے میاں سے زیادہ سمجھ دار ہوں اور یہ ظل کمبخت کو پتہ ہی نہیں وہ بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تم چھپی رہتے تو اچھا تھا اس کو کیا کہتے ہیں مخنچو بلکل یہ نہیں کہ تھوڑا بہت فرق تو چلتا ہے بلکل ہی باولا سا ہے بہت ہی باولا ٹائپ کا آدمی ہے تو ذہین لڑکی کا گزارہ ایسے باولے کے ساتھ نہیں ہوتا اسی طرح دولت میں بھی دولت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو اس کو نہیں دیکھتی شریعت کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا محر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا محر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے باقی شریعت اس کے علاوہ دولت کو اس میں نہیں دیکھتی کہ دولت آنے جانے والی چیز ہے پنجابیوں کہتے ہیں آنے جانے والی چیز ہے کیونکہ آپ غریب ہیں کل پیسے آ سکتے ہیں آج پیسہ ہے تو کتنے لوگ ہیں شادی کی تو پیسہ تھا کھوڑے دن بعد کیا ہو گئے غریب ہو گئے تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ اتنا محر پے کر سکتے ہیں باقی اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں تو یہ چیز ہے اور اسلام دیکھا جاتا ہے اسی طرح دینداری دیکھی جاتی ہے دینداری کا مطلب کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ علانیہ گناہ میں مبتل آئے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے کیونکہ یہ میچنگ کی شادی لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتا رہنا ماتحد ہوگی اس کے لیکن لڑکی کا نکہ کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے پردے دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی سے بے دین آدمی سے نہیں کر سکتے غلط ہو جائے گئے شریعت آپ سے پوچھے گی اللہ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی اس کو کسی ایسے آدمی کو تم نے کیوں پکڑا دی سمجھ رہے اور ایک اور چیز ہے فقہ نے بیان کیے کہ علم جس عورت کے پاس ہے عالمہ ہے علم دین ہے مضبوط ہر بنات المدارس سے نکلنے والی بچیاں عالمہ نہیں ہوتی ہیں پہلے یہ ہے درکھیں مضبوط علم دین ہے تو پھر غیر عالم اس کا کفو نہیں آری بات ہے اگر کسی لڑکی کے پاس علم دین ہے مضبوط بنات کے جو مدارس سے لڑکیاں نکل رہی ہیں اس سب کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی لڑکی واقعی زی استعداد ہے اچھی عالمہ ہے تو اس کو غیر عالم سے اگر نکاح کریں گے تو یہ بھی کیا ہوگا کفو کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برطری کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کو پتا ہے مجھے شریعت معلوم ہے بی بی کو پتا ہوگا کہ میں شریعت جانتی ہوں اور شوہر کیا ہے فارغ ہے بے شرک دوسرے شعبوں میں مہر ہے مگر اس کنیل میں فارغ ہے تو وہ پھر کیا ہوگا ابھی جو عمران خان ٹکا کر رہے ہیں وہ روحانی پیشوہ ہیں ان کی سنائیں وہ کیا ہیں تو مجھے لگ رہا ہے عمران خان کہیں ایسا نہ ہو تیسری دوہ بھی کیا ہو تیسری دوہ بھی پھر لوگ کہیں گے یار آپ اس معاملے میں عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں وہ تو طلاقوں پہ طلاقے دیے جا رہے ہیں تو عمران خان سے میں کہوں گا کہ اس سے اصلاحی تعلق پہلے ختم کریں بولیں آج سے آپ میری پیر صاحبہ نہیں ہیں اس کے بعد اس کو بیوی بنائیں آج سے میں تمہارا پی ہوں دم کون کرے گا وہ اپنی بیگم سے کہے کہ اگر تم پہ جن چڑیل بھوت آیا یا محلے تو دم کون کرے گا ہم کرے گا یا معنی فضل رمان صاحب سے کروا لیں گے لیکن اب تم ہم پہ دم یہ جی بات ہے شوہر میں جنار ہے بیوی دم کر رہی ہے جیب سا ہو جائے گا تو کہیں ایسا نہ دوبارہ تلاق ہو جائے اس لیے میں تھوڑا سے پی ٹی آئی والوں کو مشورہ دے رہا ہوں عمران خان سے بولیں آپ نکہ ضرور کریں بہت اچھی بات ہے نکہ سے کوئی نہیں رکے گا لیکن آپ اگر وہ روحانی پیشواں ہیں آپ کی تو یہ روحانی تعلق ان سے کیا کرو ختم کرو روحانی تعلق نہیں چلے گا دم خم کرے گا تو یہ چند چیزیں باپ کو دیکھنا ضروری ہیں لیکن آج کل کفو جو ہے نا مارکٹ میں شارٹ ہیں اب باگر یہ دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا اصل حل یہ کہ جو کفو ہے نا اگر وہ اس پہ دوسری بیوی بنا کے دے دو جو آپ کو کڑوا لگتا ہے پھر یہ لفظ بھائی غیر کفو میں لڑکی کی شادی کرنے سے بہتر ہے کسی کفو والے کی دوسری بنا دو کیونکہ وہ دوسری میں کامیابی کا چانس زیادہ ہے لیکن غیر کفو میں کامیابی کا چانس کم ہے اس میں ساری زندگی کڑوے گھوٹ پی پی کے عورت گزارتی ہے اور جن خواتین کی غیر کفو میں شادی ہو چکی ہے وہ اب برداشت کریں کہ وہ میرے بیان سن کے اچھا میں تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی اب جو ہے اس کو سرت کا تاج بنایا برداشت کریں سمجھ آرہی ہے یہ تو جن کی نہیں ہوئی ان کی بات کر رہا ہوں میں جن کی نہیں اور وہ اپنے شوہر کو اپنے سے اچھا ہی سمجھیں جو مرضی ہو بولے بھائی شوہر کا مقام ہے آپ جو ہیں اللہ نے مقدر میں لگ دیا آپ میرے سر کے تاج ہیں جو بھی ہیں آپ مغنچو ہیں لیکن ہاں ہے تو کس کے آپ میرے سر کے تاج ہی ہیں اب اللہ نے پسٹ بنا دیا کیونکہ طلاق کے بعد تو اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور جن کی نہیں ہوئی تو ماباپ اس کا خیال کریں غیر کفو میں اس کا نکاح نہیں کریں اگر کوئی کمارا نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں جس کی شادی ہو چکی اس کو دوسری پہ دے دیں یہ اسلام نے حکم دیا ہے دوسری کی اجازت بھی مرد کو اس لیے دیئے تاکہ خواتین کے لیے رشتے کی سیلیکشن میں آسانی ہوتے ہیں اب یہاں سے ہمارے آپ کے اختلافات شروع ہو جائیں گے اس لیے میں اس کو یہی بند کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سمجھنے کی توفیق ادایی